نمسکر سواگت آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں راج بازار میں آج ہاہا کار دیکھنے کو ملا سینسکس 807 اور نفٹی 249 انگیر کر بند ہوئے نو مائی 2014 کے بعد نفٹی 7000 کے نیچے فصلہ ہے وہیں سینسکس بھی آج 23000 کے نیچے فصل گیا این پی اے سنکٹ گہرانے سے بینکنگ شیروں میں زوردار گراوٹ درج کی گئی ایف آئی آئی کی طرف سے لگاتار وکوالی سے بازار پر دباؤ بنا ہوا ہے نفٹی میں او این جی سی ریلائنس اور کول انڈیا کی آٹھ ہزار کروڑ روپے کی مارکٹ کیپ ساف ہو گئی ہے وہیں دگج ایف ایم سی جی کمپنی آئی ٹی سی کی بھی 7600 کروڑ روپے کی مارکٹ کیپ سواہا ہو گئی ہے بازار کی بڑی گراوٹ کی اگر بات کریں پھرسلے کچھ آنکڑے ہم آپ کو دکھائیں تو 28 اگست 2015 کو 1624 انکو کی گراوٹ درج کی گئی تھی اس کے بعد 6 جنوری 2015 کو 854 انکو کی گراوٹ درج کی گئی 11 فروری 2016 کی اگر بات کریں تو 807 انکو کی گراوٹ آئی اس کے بعد 16 اگست 2013 764 انکو کی گراوٹ اس وقت آئی تھی 6 مئی 2015 کو 723 انکو کی گراوٹ درج کی گئی تھی اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موڈی سرکار کا بازار کنیکشن جب موڈی سرکار ستہ میں آئی تھی تب سینسیکس 23905 انک پر تھا جو کی محض 10 مہینے میں 4 مارچ 2015 کو بڑھ کر 30 ہزار کے پار پہنچ گیا یعنی 10 مہینے میں 6000 انکو سے زیادہ کا اچھال دیکھنے کو ملا دوسری اور موڈی سرکار کا جادو بھی تیزی سے ٹھیکا پڑا محض 11 مہینے میں سینسیکس اپنے اوپری ستر سے 7000 انکو سے زیادہ کی گراوٹ کے ساتھ 23000 انکو سے بھی نیچے پہنچ گیا یعنی جہاں UPS سرکار نے بازار کو چھوڑا اس سے بھی نشل ستر پر بازار پہنچ گیا اور بازار میں گراوٹ کیوں آ رہی ہے اس کی دس بڑی وجہیں اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بازار گر رہا ہے اور اسی وجہ سے لاکھوں کروڑ روپے دوپتا جا رہا ہے دس بڑی وجہ کیا ہیں یہ آپ کی ٹی وی سکرین پر ویدیشی بازاروں سے بہت کمزور سنکیت ملے اس کے علاوہ خراب تیماہی نتیجوں سے نراشہ ہاتھ لگی بینکوں کے NPA میں بھاری بڑھ ہوتری ہوئی یہ بھی نراشہ کے کارن رہا خراب NPA سے بینکنگ شہروں کی حالت خراب ہوئی تو بازار میں گراوٹ کی یہ وجہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مارچ تک FII بیکوالی بنے رہنے کا انمان بھی ہے اس کے علاوہ سونے اور سرکشد بانڈ میں FII نویش بڑھ گیا ہے جبکی سونے میں نویش بڑھا ایک مہینے میں دام دس فیزدی سے اوپر چلے گئے جنوری میں MF ایکویٹی میں 20 مہینے کا نسلہ ستر دیکھنے کو ملا تو یہ سب ہی بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے شہر بازار لگاتار نیچے آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گواہی دے رہے ڈیویڈ کالمن ہیڈلی نے انکاؤنٹر میں ماری گئی عشت جہاں کو لشکر کی آتنکی بتایا ہے ہیڈلی کے اس خلاصے کے بعد بی جے پی ویپکش پر حملہ ور ہے اور عشت جہاں کے سمرتن میں بیان دینے والوں سے معافی مانگنے کی مانگ کر رہی ہے پاکستانی امریکی آتنکوادی ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی گواہی میں ایک اور بڑا خلاصہ کیا ہے کورٹ میں گواہی کے تیسرے دن ہیڈلی نے کہا کہ عشت جہاں لشکر کی سوسائٹ بامبر تھی ہیڈلی نے اپنی گواہی میں کہا کہ عشت لشکر اتائبہ کے لئے کام کرتی تھی وہ لشکر کی محلہ ونگ کے لئے آتم گھاتی حملہ ور کے طور پر کام کرتی تھی ہیڈلی کے خلاصے کے بعد اب بی جے پی حملہ ور ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ عشت کو نردوش بتانے والے نیتا اب دیش سے معافی مانگے جو لوگ عشت جہاں کے نام پر سیاست کر رہے تھے اور اس کو شہید بتا رہے تھے کئی لوگ تو اس کو بیہار کی بیٹی بتا رہے تھے ہیڈلی نے صاف طور پر آج جو خلاصہ کیا ہے اس کے بعد ان نتاؤں کو اپنا بیان ضرور واپس لے لینا چاہیے جو لوگ نہیں مانتے تھے اور اس کو وہ اپنے سیکلر لیلزم کیلئے استعمال کرتے تھے ووڈ بینک کیلئے استعمال کرتے تھے کانگریس اوام بنتی آج وہ ایکسپوزٹ ہو گیا ہے کہ راست سرکسہ کے ساتھ بھی انہوں نے کھلوار کیا اس لیے راہول گاندی اور سونیا گاندی جی کو ترنت موڈی جی سے بھی اور پوری دیش سے معافی مانگنی چاہیے دراصل عشرت جہاں سمیت چار آتنکیوں کو گجرات پولیس نے 2004 میں مٹھ بھیڑ میں مار گرائے تھا گجرات پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ عشرت تتکالین سیم موڈی کی حتیہ کے مشن پر تھی عشرت کے پریوار نے اس کے انکاؤنٹر کو فرجی بتایا تھا ہیڈلی کے کھلاسے کے بعد بی جے پی جہاں وپکش پر حملہ ور ہے تو وپکشی نیتا بیک فٹ پر ہے حالانکہ اب وہ دلیل دے رہے ہیں کہ سوال مٹھ بھیڑ کو لے کر اٹھے تھے دیکھیں اگر ہیڈلی یا جو بھی اس کا نام ہے اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے اپنی گواہی میں تو اس کی جانچ ہو جانی چاہیے ایک فرجی مٹھ بھیڑ کو آپ صحیح بتانا چاہتے ہیں تو جو کاربائی سی بی آئی نے کی تھی کوٹ کے نردیش کے اوپر اور اس میں جس میں چلان دائر ہو چکا ہے آپ اس کو اس کی کھلی اڑا رہے ہیں تو اس لیے یہ دو الگ باتیں ہیں ابھی اس کا کراس اگزامینیشن باقی ہے اسے کراس کیا جائے گا اور اب وہ چونکہ یہاں ہمارے قبضے میں نہیں ہیں وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بولتا ہے صبح تین چار گھنٹے بات کرتا ہے اس کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہے کون اس کو اپروش کر سکتا ہے کون اس کو انفلینس کر سکتا ہے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے بہرحال ہیڈلی کے کھلاسے کے بعد عشرت جہاں کیس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جانچ ایجنسی اور عدالت اس بیان پر کیا رکھا اپناتی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7 اور عشرت جہاں کے رشتدار رعوف نے ہیڈلی کے بیان کو سیرے سے خارج کر دیا ہے رعوف کے مطابق عشرت جہاں کے انکاؤنٹر کو کئی جانچ ایجنسیوں نے فرضی بتایا ہے اسی لئے ہیڈلی کے بیان میں کوئی سچائی نہیں ہے پہلے کوشش کی گئی پانچ سات سوالات کے اندر کے ہیڈلی کے موں سے جو ہے عشرت کا نام نکالا جائے جب پانچ سات سوالات میں مطلب نہیں نکلا جب کورشن پانچ سات چلے گئے اس کے اندر جب نہیں نکلا تو چلی ہم آپ کے سامنے تین آپشن رکھتے ہیں اب آپ بتائیے اس میں سے تین آپشن میں سے کسے جو ہے آپ آتنگوادی کہنا چاہیں گے تو پھر اس نے وہ تین نام اس کے سامنے رکھے گئے اس نے ایک نام پر ٹھیک مار دی یہ اس طرح سے جو ہے یہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں جواہرلال نہروو وشویدیالے میں دیش ویرودی نارے لگانے کے معاملے میں دلی پولس نے مقدمہ درج کیا ہے دلی سے بیجے پی سانسد مہیش گری نے وسن کنج تھانے میں ایف آئی آر درج کر آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جی این ایو میں کلچرل کارکرم کے نام پر چھاتروں کے گھٹ نے کیمپس میں دیش ویرودی نارے لگائے تھے اتنا ہی نہیں چھاتروں نے آتنگ کی اگزل گروہ کی پھانسی کو judicial killing بتایا تھا جو انہوں نے راشتر بیرو دی گتیوی دیا وہاں پر چلائی anti national اور anti constitutional بھی کیونکہ جو ہینگ کیا گیا ہے وہ سپریم کورڈ کا ورڈک تھا اور سپریم کورڈ کا جو ورڈک تھا وہ اس دیش کے سپریم ہے جانچ کے بعد ہی افضل گروہ کو فاسی پر چڑھایا گیا تھا اور وہاں پر ان کو مارٹی آر کی طرح پیش کیا گیا یہ anti constitutional بھی ہے اور راشتر بیرو دی جو نارے لگائے ہیں وہ برداشت نہیں کیے جائے گا اگر ایسی گتیوی دیا جی این او میں چل رہی ہے تو وی سی نے اس کی این او سی کیوں دی ایسے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں میں فائر لانچ کر رہا ہوں ہمارا سب سے پہلا مشن جو ہے کہ ایسی کوئی بھی طاقتیں پنپ رہی ہے اگر شکشا کے کے اندر میں تو دیش کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے اور وہیں پریس کلب آف انڈیا میں وہ دوار رات دیش ویروہدی نارے لگائے گئے آتنگوادی افضل گروہ اور مقبول بھٹ کی پھانسی کے ایک سال پورا ہونے پر ایک کارکرم آئیوجیت کیا گیا تھا جسے کشمیر کے الگاوادی نیتا گلانی نے موبائل پر سمبھودیت کیا اس کارکرم کے لیے پریس کلب آف انڈیا کی ہال کو دلی وشویدیالے کے پروفیسر علی جاوید نے بک کر آیا تھا وہیں دیش ویروہدی حرکت سامنے آنے کے بعد پریس کلب نے علی جاوید کو کارن بتاؤ نوٹس بھیجا ہے کہ اندر منتری مختار اباس نکوی نے اسے راشتر ویروہدی مانسکتہ قرار دیا ہے اس سے پہلے منگلوار کو جی اینیو میں بھی دیش ویروہدی نارے لگائے گئے تھے اور وہیں پریس کلب آف انڈیا کے پریسڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف کا روای کریں گے اور اب خبر پورف سانسدوں پر بقائے کی لوگ سوا کا کارکال ختم ہونے کے باوجود دلی میں سرکاری گھروں پر قبضہ جمع پورف سانسدوں پر لاکھوں روپے کا کرایا بقایا ہے آرٹی آئی سمیلی جانکاری کے مطابق چھپن پورف سانسدوں نے تیرانوے لاکھ روپے سے زیادہ کا کرایا نہیں چکایا ہے لسٹ میں سب سے اوپر نام ہیں راجے سوا کے پورف سانسد گریش کمار سانگھی کا آرٹی آئی سمیلی جانکاری کے مطابق سانگھی پر سرکاری گھر کے قرائے کا تیس لاکھ روپے سے زیادہ کا بقایا ہے حالکہ سانگھی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دوزار دس میں سیون تالکٹورہ روڑ کا بنگلا کھالی کر دیا تھا آرٹی آئی سمیلی جانکاری کے مطابق چھپن پورف سانسدوں پر انیس سو انکتر روپے سے لے کر تیس لاکھ سات ہزار روپے تک کا کرایا باقی ہے لسٹ میں شامل پورف سانسدوں میں بی جے پی نیتا یشون تسینہ پر تین لاکھ چوراسی ہزار روپے کا بقایا ہے لسٹ میں پورف کرکٹر محمد عزردین کا نام بھی شامل ہیں جن پر کرائے کے دھائی لاکھ روپے بقایا ہیں آگے بڑھتے ہیں نیشنل ہیرارڈ ماملے میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی یارچیکہ پر شکروار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی سونیا گاندھی نے یارچیکہ داخل کر ڈلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کی مانگ کے ساتھ سمن کو رد کیے جانے کی مانگ کی ہے اپنی یارچیکہ میں سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ ایک راجنیتک پارٹی سے دیا گیا چندہ آخر آپرادک ساجش کے دائرے میں کیسے آر سکتا ہے وہیں ڈلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے یارچیکہ میں کہا گیا ہے کہ کوٹ نے سبھی تتھیوں کو نہیں دیکھا ہے سونیا گاندھی نے اپنی یارچیکہ میں مانگ کی ہے کہ پسلے سال ساتھ دسمبر کے ڈلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ رد کرے ساتھ چھبیس جون دوہزار چودہ کو نچلی عدالت کی طرف سے جاری سمن کو بھی رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے اسی کے ساتھ یارچیکہ میں سپریم کورٹ سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ نچلی عدالت میں چل رہے اس ماملے کو اور اب بات یو پی کے بجٹ کی دوہزار سترہ کے ویدان سبا چناب کو دیکھتے ہوئے یو پی سرکار نے پردیش کے سوخہ پربھاویت علاقوں پر مہربانی دکھائی ہے انوپورک بجٹ میں اکھلیش شادو نے بندیل کھنڈ سمیت سوخہ پربھاویت دوسرے علاقوں کے لیے نو سو چار کروڑ کا فنڈ دیا ہے بندیل کھنڈ میں وپکشی دلوں کی سکریتہ کو دیکھتے ہوئے مکھے منتری نے یہاں کے وکاس کا وعدہ کیا تھا دراصل کانگریس اپادھیاک شاہل گاندھی نے بندیل کھنڈ پدیات پرہ کے دوران راجے سرکار سے اس علاقے کے لیے اور بجٹ کی مانگ کی تھی 23 جنوری کے مہوبہ دورے پر پہنچے راہل گاندھی نے کیندر اور یو پی سرکار پر نشانہ لگایا تھا اس کے بعد مکھے منتری اکھلیش شادو نے بندیل کھنڈ کا دورہ کیا اس دوران سی ایم نے کہا تھا کہ بندیل کھنڈ میں وکاس کرنا ایس پی سرکار کی رات مکتہ رہی ہے اور کل پیش ہونے والے یو پی کے بجٹ پر سب کی نگاہیں ہیں جہاں تک پسلے سال کی بات ہے تو یو پی کا وطیعہ وش 2015-16 کے لیے بجٹ 3,2687 کروڑ روپے کا تھا 2014-15 کے مقابلے یہ قریب 10 فیزدی زیادہ تھا پسلے سال سرکار کی انمانت رابطیاں 2,96,000 کروڑ تھی اس کے مطابق بجٹ میں قریب 6,000 کروڑ کے گھاٹے کا انمان لگائے گیا تھا خاص بات یہ رہی کہ سرکار نے کسی نئے ٹیکس کا اعلان نہیں کیا وہیں وطیعہ وش میں کئی نئی یوجناوں کو شروع کیا گیا بجٹ میں بجٹ میں بجلی سڑک اور سیچائی جیسی سوویدھاؤں پر وشیش بلوی دیا گیا جبکہ اس سال کو کسان وش کے روپ میں منائے جانے کی گھوشنا بھی کی گئی ساتھی انمان لگائے گیا کہ وطیع وش میں جیڈی پی میں قریب پانچ ویزدی کی بڑھوتری ہوگی آگے بڑھتے ہیں لکھنو میں کل ہوئے وکیلوں کے ہنگامے اور ہنسا کو علاباد ہائی کورٹ نے بے حد گم پھیرتا سے لیا ہے ہائی کورٹ نے اس اماملے میں لکھنو کی تینوں بار ایسوسیشن سے جواب طلب کیا ہے اس کے ساتھ ہی یو پی سرکار سے بھی ریپورٹ مانگی گئی ہے اتنا ہی نہیں پردرشن کے دوران کھولے آم پسٹر لہرانے والے وکیل پر ہائی کورٹ نے کسی بھی عدالت میں گھسنے پر روک لگا دی ہے یہ تصویریں بدوار کو لکھنو کی سڑکوں پر وکیلوں کے تانڈو کی ہیں ساتھی بسوں اور گاڑیوں میں آگ لگا دی اتنا ہی نہیں وکیلوں نے جم کر توڑ پھوڑ کی اور مار پیٹ کی گئی لیکن وکیلوں کے اس اتفاق کو علاباد ہائی کورٹ نے بے حد گم پھیرتا سے لیا ہے علاباد ہائی کورٹ کے مکھے نیہ دھیش کی ادھکشتہ میں کٹھے سات ججوں کی بینچ نے پسٹل لہرانے والے وکی وشال دکشت کے کسی بھی کوٹ میں گھسنے پر روک لگا دی ہے ہائی کورٹ نے لکھنو کے تینوں بار ایسوسریشن سے ریپورٹ بھی مانگی ہے اس کے ساتھ ہی یو پی کے پرمکس اچیف گرہ سے بھی ریپورٹ تلق کی گئی ہے ماملے کی اگلی سنوائی اٹھارہ فروری کو ہوگی ہائی کورٹ نے ہوم سیکرٹری سے پورے پرکرن کی ریپورٹ مانگی ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے جو وکیل صاحب ریوالوار چلا رہے تھے جن کا فوٹو میڈیا میں آیا ہے ان کو ہائی کورٹ کے پرانگر یا ہائی کورٹ کے پرمسی سے روک دیا گیا ساتھ جو جو گیبینچ نے سوطہ جو ہے سوموٹو لیتے ہوئے اور اس ماملے کو جو گمہیردہ فیلیا اور آج سنوائی کرتے ہوئے گرہ بیباد کے پرمکسچو کو اس ماملے کی پوری جانج کرنے کا آدھیج دیا ہے اور ایک ہفتے میں جانج ریپورٹ کو میں سی سی تیوی فوٹیج اور ٹی وی فوٹیج اور اکبار میڈیا پرن میڈیا کے فوٹو کے ساتھ پوری ریپورٹ مانگی ہے اس بیچ لکھنوں میں ہوئے ہنگامے کے بعد گروہ بار کو عوض بار ایسوسیشن نے کام کاج پند رکھا عوض بار ایسوسیشن بدوار کو وکیلوں پر ہوئی پولیس کی کارروائی سے ناراض ہے دراصل چالیس سال کے وکیل شوون کمار ورما کا شو ملنے کے بعد وکیلوں نے لکھنوں میں جم کر بوال کیا تھا وکیلوں کا آروپ ہے کہ شوون کمار ورما کی ہتیا کے ماملے میں پولیس نے کارروائی نہیں کی وکیلوں نے سرکار سے شوون کمار ورما کی پریجنوں کے لیے دس لاکھ روپے کی سہیتہ کی مانگ کی تھی عوض بار ایسوسیشن نے چتاونی دی ہے کہ اگر آروپیوں کے خلاف جلد کارروائی نہیں کی گئی تو پندرہ فروری سے پورے پردیش کے وکیل ہڑتال پر چلے جائیں گے پہرحال وکیلوں کی چتاونی اپنی جگہ ہے لیکن کوٹ نے جس طرح سے وکیلوں کے خلاف کارروائی کی پہل کی ہے وہ دیش بھر کے لیے ایک نظیر ہے ہائی کوٹ کے رخ سے صاف ہے کہ قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر چاہے وہ قانون کے لڑائی لڑنے والے ہی کیوں نہ ہو لکھناو سے بھی ایک تیواری انڈیا ٹونٹی فور سیو اور دلی سے سٹے گازیباد میں یوٹی کے آپ پہنڈ ماملے میں یوپی ایس ٹی ایف نے بھی جانچ شروع کر دی ہے کل اگواہ ہوئی دیبتی کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے دیبتی کی تلاش میں پانچ آئی پی ایس آفیسر پچاس سب انگسپیکٹر اور دو سو پولیس والوں کے علاوہ کرائم برانچ کی ٹیم لگی ہوئی ہے اس کے باب جو دیبتی کا اب تک کوئی پتا نہیں لگ پا ہے جس کے بعد سٹی ایف کو بھی لگائے گیا پولیس نے اس معاملے میں کئی آٹو والوں کو ہیرا سکت ملے کر ان سے پوچھت کی ہے وہیں جو آٹو ڈرائیور نہیں آئے ہیں ان کے گھر پر دبش بھی دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ویشالی میٹرو سٹیشن سے لے کر جہاں تک دپتی کا فون ٹریس کیا گیا وہاں تک کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر کیمرے خراب پائے گئے اگر یہ کیمرے صحیح ہوتے تو شاید کوئی سراغ پولس کے ہاتھ لگ پاتا اور دپتی اپرن معاملے میں مکہ منتری اکھلے شادو نے ٹویٹ کیا ہے سی ایم نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ میں نے گازیاباد کے ایس ایس پی کو ویکتی گت روپ سے معاملے کی جانچ کرنے کے لیے کہا ہے کئی ٹی میں اس میں گت کی گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں سنیپ ڈیل نے دپتی کے لاپتہ ہونے کے بارے میں ٹویٹر ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ سرنا ایس میسنگ سنس یسٹرڈے پلیز ڈی ایم اینی انفو گازیاباد پولیس کی جانچ کہاں تک پہنچ یہ بتا رہے ہیں انڈیا ٹویٹی ٹویٹی سیون سمادہ تا انوراد چڈھا گازیاباد سے کڈے پھوئی دپتی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو گازیاباد پولیس کے تیز طرح رادکاری سبھی لوگ کوشش میں جھٹے ہیں کہ دپتی کا پتہ لگ لگ جو ستروں کے حساب سے جان کر سامنے آ رہی ہے جو آٹو گینگ کے بدماش ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں دپتی کا کٹنیپ کیا ہے اور اس کے بعد پولیس نے قریب 10 سے 15 کلومیٹر کے ایرے میں چھانبین کی ہے لیکن ابھی تک دپتی کا کوئی بھی سراغ نہیں لگ پایا ہے اس کے لکیشن ملا تھا بہت بڑی جگہ ہے کھیتی ہے بیہڑ ہے کئی سارے پانڈ ہیں اس میں ہم نے ڈرونز کا استعمال کیا گھوڑوں کے مدد سے کھیتوں میں ہم نے دکھایا کہ کوئی clue ملتا ہے مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک رات میں آٹو بھی دیکھا گیا ہیں آج نہیں آئے ہیں ویش علی اور بس اڈے پر ان لوگوں سے پستاج کی جائے ہیں سامنے ان آٹو والوں سے بات چیت کر ان سے پستاج کی جائے سامنے آٹو چالک سامنے آٹو چالک سے بات کر لیتے بھی آپ لوگ ویش آلی سے یہاں تک آٹو چلاتے کہ آگے چلیے ہمارا روٹ سر نیند گرام سے نیا بس اچھ پلیس آپ سے پوچھنے کا پریاس کر رہی ایسا جواب نہیں ہوا ہے ایسا کون سا آٹو چالک ہے جو آج مس ہے جو آج ڈیوٹی پر نہیں آیا کچھ بھی کرتی ہیں اس طرح تو چلیے جو آٹو چالک ہیں ان کے پاس انفرمیشن ہے ایسا پولیس کا کہنا ہے لیکن ابھی تک انفرمیشن نکلی نہیں ہے کئی ایسے آٹو چالک ہیں جو آج ڈیوٹی پر نہیں آئے تو ان کی لسٹ خانگالی جا رہی ہے مخبری کا بھی سارا لیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ایسپی سٹی گازیاباز سے ہماری بات تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر دون کا بھی سار لیا جنگلوں میں گھوڑے بھی انہوں نے دوڑائے لیکن ابھی تک دپتی کا کوئی بھی سراغ نہیں لگ پایا ہے گازیاباز سے کمہ من راجے چوہان کے ساتھ انراغ چڑھا انڈیا 24 7 خبر ڈلی سرکار نے اگلی سرکار کو لے کر کمر کسلی ہے اور ڈی ون کا اگلا چرن پندرہ اپریل سے لگو ہوگا جو تیس اپریل تک چلے گا حالکہ اس بار بھی مہلاؤں اور دوپہیا وہانوں کو اس یوجنہ میں چھوٹ دی گئی ہے مکہ منطری ارون کے جیوال نے کہا کہ اس یوجنہ پر ابھی اور کام کیا جا سکتی ہے ساتھی اس کے لیے دلی سرکار نے پانسو پورف سینکو کو نیوکت کیا ہے جو اس یوجنہ کو لاغو کروانے میں مدد کریں گے اور ایوان کے دوسرے چرن کو لاغو کرنے دلی سرکار نے لوگوں کی رائے لی تھی جس میں 92 فیز دی لوگوں نے کہا کہ ایوان کے چلتے دوسری کار نہیں خرید دیں دلی کے کھول اکیاسی فیز دی لوگوں نے ایوان کا سمرتن کیا ہے آگے بڑھتے ہیں دلی میں یمونہ کنارے آرٹ آف لیوان کی طرف سے کلچر فیسٹیوال کے آیو جن کو لے نیشنل گرین ٹیبونل یعنی NGT نے نوٹس جاری کیا ہے NGT نے DTA اور ڈلی سرکار کو نوٹس جاری کر جواب طلب کیا ہے NGT نے DDA کو آدیش دیا ہے کہ پروگرام کرنے جا رہی ہے جس کا گھٹن پی ایم نریندر موضی کریں گے یمونہ کنارے آیو جن کو لے NGT میں یا چی کا دائر کی گئی ہے جس میں یہ اروپ لگایا گیا کہ پریابرن کو نقصان پہنچ جا رہا ہے